اسلام علیکم ڈیر ویورز آج ہم ایک فرنٹ پاکٹ بنائیں گے نہایت کی خوبصورت اور بہترین کر کے اور فل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم نے پونی دو انچ لمبائی چھوڑائی لینی ہے اور ساڑھے چار انچ جو نہ یا سوہ چار انچ تک جو نہ وہ کیا کرنی ہے جیب کے لمبائی لینی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے سوہ تین انچ کا نشان لگا لینا ہے اور اس کو نوک کے ساتھ سٹریٹ کر دینا ہے مطلب لمبائی کے ساتھ جہاں لمبائی کا ہمارا سینٹر ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نے سٹریٹ کر دینا ہے اس طریقے پر آپ سٹریٹ کر کے اس کی کٹنگ کر دو گے اور یہاں سے چانٹی کر کے اس کو لیول کر دو گے نہایت ہی آسان جیب ہے نہایت ہی بہترین طریقہ ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ یہ والا جیب جو ہم نے آپ کو دیکھا دیا یہ اب بہ آسانی بنا سکو گے کوئی بھی مشکل نہیں ہے نہایت آسان طریقے سے تو اب ہم ایک دوسرا جو پیٹرن لیں گے یہ ہمارے جو ڈیزائن بنائیں گے اس کے نیچے ہمارا یہ لگے گا تو سیم اسی پیٹرن پہ ہم ایک دوسرا بکرم کٹنگ کر لیں گے آپ نے بھی سیم یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے کہ یہاں سے دو پلے ایک ہی لیول میں کٹنگ کر لینے ہیں اس طریقے پر یہ لیول کرنے کے بعد اور یہ جو نے اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد یہ آپ کا جو جیب کا بکرم ہوگا وہ ہو جائے گا تیار یہ دو پلے ہمارے ہو گئے اب ہم یہاں سے کیا کریں گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے ایک نشان لگا دینا ہے تین انچ پہ اور یہاں سے ہم نے لگانا ہے پونی دو انچ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر یہ ترچے ہو کے ہم نے لگائے ہیں یہ آپ اپنی برزی سے لگا سکتے ہیں اس میں کوئی فرق مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہو کہ بکرم کی کنارے سے تقریبا پونہ انچ اندر کے سائیڈ پہ ہوں بس یہ آپ نے دیان رکھنا ہے بکرم کا جو ہمارا انڈ ہے کنارہ ہے اس سے آدھا انچ پونہ انچ اندر ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے تین نشان لگانے ہیں سیم یہی پیٹرن ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ اندر کے طرف نشان لگاؤ گے وہ آپ کی چھوٹے ہوتے جائیں گے مطلب اس طریقے پر لگانے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے باہر کا نشان جو ہے یہ اندر والے سے بڑا ہو یا اندر کا نشان باہر والے سے چھوٹا ہو اس طریقے پر آپ نے بالکل سیم ایک بوٹ کے اصحاب سے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے اور یہاں سے تین اس طریقے پر لکیرے ڈرائک کر لینے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ جاؤ گے آگے ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ تو ہو گئے ہمارے تین نشان اب یہ تین نشانوں کے بعد اب آگے ہم کیا کریں گے آگے ہم نے ایک کپڑا لے لیا اور اس کو یہاں پہ فیوز کر لیں گے زبردست طریقے پر اس کی فیوزنگ کر لیں گے سیم یہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے پر اچھے یہ جو نشان لگانے ہیں یہ آپ نے جو چپکنے والی چیز سائیڈے اس پہ نہیں لگانے باہر والے سائیڈ پہ لگانے یہ چیز میں آپ کو پہلے بتانا بول گیا تو اب بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو باہر کے سائیڈ پہ جو نہیں نشان لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے فیوز کر لینا ہے زبردست طریقے پر یہ فیوزنگ کرنے کے بعد اب جو نہیں ہمارا ایک اور کام رہتا ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں یہاں سے آپ نے پونے دو انچ پہ یا انچ پہ اوپر سے پونے دو ہے یہاں سے ایک انچ کا ایک جو نشان لگے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے پر اپنے انداز سے اسے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تین نشان لگانے ہیں تاکہ ہمارے یہاں پہ تین لکیرے بنیں وہ آپ انشاءاللہ ویڈیو آگے دیکھو گے تو آپ کو جو نشان آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں لیکن ویڈیو آپ جو نشان انڈ تک دیکھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اس طریقے پر لیول کر کے نشان لگانے ہیں یہ نشان کس لئے ہیں یہ آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اور آپ نے پہلے تصویر بھی دیکھا تو اس میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ نشان کس چیز کے ہیں تو یہاں پہ آپ نے یہ نشان لگا لینے ہیں یہ نشان لگانے کے بعد یہ نشان آپ نے لیول کر کے لگانے ہیں تاکہ اس میں لیول آوٹ نہ ہو یہ کرنے کے بعد بیوین میں چار داگے بڑے ہیں اچھا یہ والے جو ہماری ریل ہیں یہ ہے کمانڈو ریل کیا اس کو کمانڈو ریل بولتا ہے چمک داگہ بولا جاتا ہے جو بڑے والا ریل ہو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں تسکی بات کر رہا ہوں جو بڑے والا داگہ ہوتا ہے وہ ہم نے نیچے بیوین میں چار بڑے ہیں اور ایک داگہ ہم نے اوپر سے بڑا ہوا ہے وہ جنہیں کنٹراس کا لگا سکتے ہو جس طرح ہم نے لگایا ہوا ہے ریڈش کلر ہے تو آپ اس طرح اوپر کی طرف سے کوئی کنٹراس کا داگہ چلا سکتے ہو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو لکیر لگائے ہیں جو نشان لگائے ہیں بلکل سٹریٹ اس کے اوپر آپ نے کیا کر دینی ہے سلح لگا دینی ہے یہ سلح آپ کی کیسے آئے گی میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیارا کر کہ جیسی یہ ڈیزائن بنے گا تو آئیے اس میں اور بھی خوبصورتی کا لک پیدا ہوگا تو اب ہم یہاں سے تین اوپے کیا کر دیں گے سلح لگا دیں گے دوسری طرف ہمارے نشان ہیں اس طرح کی سلح نہیں لگائیں گے وہ آپ دیکھنا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے ساتھ ہم کوئی اور طریقہ کریں گے ایسا نہ ہوگی ویڈیو آپ یہاں سے سکپ کر لو اور وہاں پہ بھی اس طریقے پر سلح لگا لو تو نہیں وہاں پہ اس طرح کی سلح ہماری نہیں لگے گی تو یہاں سے اب ہم کیا کریں گے اس پہ بھی سلح کمپلیٹ کر دیں گے یہ سلح کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا تقریباً 50% کام ہو گیا نہایت خوبصورت اور زبردست طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم کیا کر دیں گے اس کے جو داگے کیا کر دیں گے باہر کی طرف نکالیں گے اور یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ ہم اس میں سراغ بنا دیں گے کیا کر دیں گے اس میں سراغ بنا کے سراغ بنائیں گے اس میں سے اس میں جو نے ماسٹر سب غلطی کر رہا ہے تو یہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے صرف سراغ بنا دینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ داگہ سوئی میں ڈال کے اس طریقے پر یہاں پہ ایک ہی کلر سے ہم نے اس کے کیا کر دینے ہیں یہ لکیرے بنانی ہے اس طریقے پر ہاتھ کی ترپائی سے آپ نے اس کی لکیرے بنا دینی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے اس میں ایک اور ہی لکھ آتا ہے اور اس پہ جو نہ ہم کیا کریں گے آگے چل کے تھوڑا اور کام کریں گے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ اس میں جو نہ کیا کرنا ہے اس میں نفاست پیدا کرنی ہے خوبصورتی پیدا کرنی ہے تو یہاں سے اب ہمات سے کیا کر دیں گے اس کی ترپائی کر دیں گے آپ نے بھی سیم اس طریقے پر ترپائی کر لینی ہے یہ ترپائی ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے ترپائی اس کی کمپلیٹ کر لینی ہے ترپائی آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے پر کمپلیٹ کرنی ہے زبردست طریقے پر صفائی کے ساتھ یہ ہماری ہاتھ کی ترپائی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ہاتھ کی ترپائی ہی کرنی ہے تو یہاں سے ہم کیا کر دیں گے اس طریقے پر ہم نے خوبصورت کر کے اس کی ترپائی کر لینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ماسٹر صاحب کتنی آرام آرام سے ترپائی کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ سوئی ہے یہ لگ سکتی ہے اور دوسری بات آپ کو پتا ہے کہ یہ سوئی کتنی تیز ہوتی ہے تو اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کی دیان سے ترپائی کر لینی ہے دیان سے ترپائی کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ تو ترپائی خوبصورت ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچنے کا ڈر نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس ترپائی آرام سے کر لینی ہے اور اس کے بعد نیچے یہاں سے آپ نے گٹھان باندھ لینی ہے اس طریقے پر یہ گٹانہ باندھ لوگے تو آپ کا اس سیٹ کا یہ کام ہو گیا کمپلیٹ اب اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جیب کتنا خوبصورت بن گیا اور یہاں پہ تروپائی سے ہماری لکھ ہی کچھ اور آ گئی تو اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب ہمارا صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے اور وہ کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہمارے سیرے ہیں اس پہ ہم نے سٹار بنا لینے ہیں چاہے وہ آپ آج سے بنا لو مشین سے بنا لو لیکن 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 صرف ایک داگے سے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر کوئی اس طرح کا لائٹ کلر کا ہو تو آپ نے اس کے اوپر دار کلر کی کیا کر دینی ہے سٹار سی بنا لینی ہے اب یہ والا سٹار جو ہے یہ ہم لال داگے سے بنا رہے ہیں تو آپ نے بھی اس کا کیا کرنا ہے لال داگے سے ہی بنانا ہے ایک سٹار میں بنا کی دکھا دیتا ہوں باقی سٹار آپ نے اس طریقے پر بنانے ہیں اور جیسے یہ آپ کا سٹار کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا جیب ہو جائے گا تیار آپ نے اس کی باقی سٹار خود بنا لینے ہیں آپ ہاتھ سے بنا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے مشین سے بناو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طرح بنانا چاہتے ہو آپ کو ہاتھ سے بنانے میں سہولت ہے تو آپ ہاتھ سے بنا لینا آپ کو مشین سے بنانے میں سہولت ہے تو آپ مشین سے بنا لینا تو یہ سٹار آپ نے کمپلیٹ کر دینی ہے اس طریقے پر اور اس کے بعد یہ جنہ یہ کمانڈو ریل ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے داگوں کو اندر کی طرف نکال لینا ہے اس کے داگے آپ اندر کی طرف نہیں نکالو گے تو یہ سلائیاں کل جائے گی کیونکہ یہ تار موٹا ہوتا ہے یہ تار جنہ عام تار کی بنیزبت کئی گناہ موٹا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے داگوں کے ساتھ بہت ہی اتیاد کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم کتنی محنت سے اس کو اندر کی طرف داگے نکال رہے ہیں تاکہ یہ سلائی کلے نہیں ہیں تو جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے تو ہمارا یہ ڈیزائن ہو گیا کمپلیٹ تو میں اجازت چاہوں گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے گھر والوں کا اور خاص کار اپنے پڑوسیوں کا لازمی خیال رکھیں کیونکہ ان کا آپ کے اوپر حق ہے تو میں اجازت چاہوں گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ